ہائے دوستو شواگت ہے میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کو اے بی کیبل کے ایسیسریز کے بارے میں بتاؤں گا پچھلے ویڈیو میں نے اے بی کیبل کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ڈسکرسنل لنک میں دے دیا ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے آپ ڈسکرسنل لنک میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اے بی کیبل کے ایسیسریز میں تین چیزیں آتی ہیں سسپنسن ڈیڈین اور پیرسنگ کنیکٹر یہ تین چیز اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ اے بی کیبل کو آسانی سے سٹرنگ کر سکتے ہو گھیج سکتے ہو تو چلی ہم لوگ تینوں کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے پیرسنگ کنیکٹر کو یہ کیا ہوتا ہے کہاں پر اس کا یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں انسلیشن پیرسنگ کنیکٹر سوٹ فرم میں بولتے ہیں IPC انسلیشن پیرسنگ کنیکٹر یہ آپ کا کیا ہے پیرسنگ کنیکٹر ہے اس کا یوز کام پر کرتے ہیں جب بھی ہمیں دو کیبل کو جوائنڈ کرنا ہو تو ہمیں کیا کریں گے پیرسنگ کنیکٹر کے ہلپ سے اسے جوائنڈ کریں گے وہ بھی میں دکھا دوں گا کیسے ہم لوگ جوائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کا کاؤسٹ کتنا آتا ہے پچیس روپے ایک پیس اگر آپ لوگ ہے تو آپ کا اس کا پرائز کتنا ہوگا پچیس روپے ہوگا چلیے میں اسے اچھے طریقے سے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں آپ کو پیرسنگ کنیکٹر ہے تو اگر آپ کو دو کیبل کو جوڑنا ہے ٹھیک ہے جوائنڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ دیکھیں دو ہول سٹیپ کا دکھرا ہے تو ایک کیبل کو یہاں دینا ہے اور ایک کیبل کو یہاں پر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو نٹ دکھ رہا ہوگا یہاں رنج سے اسے کسیں گے تو یہ جو گیب دیکھ رہا ہے یہ چیز نیچے آ جائے گا یہ سٹ جائے گا سٹنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر ایک تیت ہوتا ہے ایک الیمونیوم کا دات جیسا ہوتا ہے وہ چیز کیا ہوتا ہے انسولیشن کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ انسولیشن کے اندر جانے کے بعد وہ کیا ہوگا کنڈکٹر پہ جا کے ترچ ہوگا جس کے وجہ سے وہاں بھی پر بھی آپ کا کرنٹ آنے لگے گا چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھے سے سب سے پہلے میں دکھاتا ہوں آپ کو جب میں اسے کھولوں گا اگر اسے کھولوں گا تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے تیت جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں آپ کو تیت دکھ رہا ہوگا یہاں پر تیت ہے یہاں پر یہ آپ کا گریس لگا ہو وائیڈ گریس لگا ہویا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کا کیبل یہاں سے جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے کیبل جائے گا دو تیت اس سیڈ ہے آپ کا دو تیت اس سیڈ ہے چلیئے میں آپ کو اور اچھے طریقے سے دکھاتا ہوں آپ کیا کروگے پہلے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا دو ہولز دکھایا آپ کو سپوز یہ کیبل یہ کیبل کو جوائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہولز میں اس کیبل کو دے دینا ہے اس کے بعد اس طرف سے اس طرف سے ایک کیبل ادھر دے دیں گے ایک ادھر سے رہے گا ایک ادھر سے رہے گا اس کے بعد ہولز کے اندر دے دینا ہے اس کے بعد اس رینج سے اسے کیا کر دینا ہے کس دینا ہے ٹھیک ہے آپ ٹائٹ کر دو گے تو ہوگا کیا آپ کا جو تیت ہوگا وہ اس کنڈکٹر انسولیشن جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا کنڈکٹر پر جا کے ٹچ ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کیبل بھی جوائنٹ ہو گیا اور آپ کا کرنٹ بھی آنے لگے گا چلیے آپ کو میں اور اچھے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے کی سپوز یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک کیبل یہاں دینا ہے اور ایک کیبل یہاں دینا اور اس رینج سے کیا کرنا ہمیں کس دینا ہوگا یہ دیکھیں ایک اور میں نے فوٹو لیا تھا آپ لوگ کے لیے یہ دیکھیں ہوتا کیا Actually یہ آپ کا انسولیشن ہے یہ آپ کا کنڈکٹر ہے تو جب ہم کسیں گے پیرسیング کننیکٹر کو تو کیا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا چھے د ہو جائے گا ہولز ہو جائے گا وہ کیا ہوگا اس انسولیشن کے اندر چلا جائے گا تو آپ کو کیا ہوگا یہ آپ کو جو connector دیکھ رہا ہے وہاں پر جا کے آپ کا link ہو جائے گا touch ہو جائے گا تو اس سے کارن کیا ہوگا آپ کا cable joint ہو جائے گا اور current بھی آنے لگے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ piercing connector کیا ہوتا ہے کہاں پر اس کا use کرتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں cable کو joint کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں piercing connector کا use کرتے ہیں چلیے ہم لوگ اور اچھے سے دیکھیں گے ابھی چیز آپ کو clear ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں suspension clamp suspension clamp کیا ہوتا ہے یہ آپ کو جب بھی آپ cable کو hang کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو line گھیچ نہیں ہے cable کی line گھیچ نہیں ہے تو کیا ہوگا cable کو آپ کو pole کے اوپر کوئی نہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے جو آپ کو cable کو support کرے تو یہ کیا کرے گا آپ کا suspension cable کے support کے لیے یہ آپ کو hang کر کے رکھے گا یہ آپ کا just like یہاں پر آپ کا cable لگائے گا میں دکھا دوں گا آگے چل کے تو یہ کیا ہوتا ہے آپ کا suspension clamp کیا ہوتا ہے ہر pole پہ لگتا ہے اکیس pole پہ نہیں لگے گا except starting اور end pole سبھی pole پہ لگائیں گے but starting اور end pole پہ نہیں لگائیں گے اور کہاں پہ نہیں لگائیں گے جہاں پر آپ کی line جو ہے turn ہوگی 90 degree and it's evolve اگر 90 degree آگے یا اس سے زیادہ angle آگے آپ کا line کا تب ہم لوگ وہاں پر suspension clamp کا use نہیں کریں گے اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو AB cable ہے وہاں پر کتنے wire ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں تین phase کا ایک آپ کا street lighting ہے نا اور اس کے بعد ایک اور کیا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں neutral wire یا messenger wire بولتے ہیں تو جو یہاں پر hang ہوگا جو اس کے پاس support میں آئے گا وہ کیا آئے گا messenger یا neutral wire جسے بول رہے ہیں وہ چیز یہاں پر support میں آئے گا چلیے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھ رہا ہوں suppose یہ آپ کا cable کو یہاں رکھنا ہے کونسا wire کو رکھنا ہے messenger یا جسے neutral wire بولتے ہیں اسے یہاں پر رکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اسے lock کرنا ہے lock کیسے ہوتا یہ دیکھیں یہاں پر cable لگ دیئے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا lock ہے اسے آپ press کرنا ہے آپ کو نیچے کی اور press کیجئے گا تو کیا ہوگا cable آپ کا ڈب جائے گا تو آپ کا cable hang ہویا رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں suspension کہاں پر لگائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ہم نے کیا بولاتا starting اور end pole پر نہیں لگانا تو آپ کا یہ transformer ہے ڈیٹیا structure ہے تو یہاں پر نہیں لگائیں گے ہم اس کے بعد کہاں پر نہیں لگائیں گے یہ دیکھیں end pole ہے یہاں پر بھی نہیں لگائیں گے یہ بھی end pole ہے یہاں پر بھی نہیں لگائیں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ کی land جو ہے turn ہو رہی ہے تو کیا ہوگا یہاں پر بھی نہیں لگائیں گے suspension ٹھیک ہے suspension کہاں پر لگے گا یہاں 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 پر لگے گا کیا یہاں پر لگنا چاہیے جہاں دوستو یہاں پر لگے گا ہی لگے گا اس case میں نہیں لگے گا جو ہم لوگ cable کو ادھر لے جا رہے ہیں اس case میں یہ تو 90 degree turn ہو رہی ہیں یہاں پر تو نہیں لگنا چاہیے بٹ یہاں پر لگے گا کس کے لیے لگے گا یہ جو cable جو سیدھا جاری ہے اس کے لئے لگے گا میں اور ابھی آگے کلیئر کر دوں گا جب آپ کا دیڈن سماپت ہو جائے گا تو آپ آسانی سمجھ جاؤ گا کہاں پر سسپیسن کہاں پر دیڈن لگانا ہے تو آپ کو سیدھا یاد رکھنا ایک کنسپٹ ہے بس سٹارٹنگ پوائنٹ میں انڈ پوائنٹ میں جب آپ کی لینڈ نینٹی دیگری یا اس سے زیادہ ترن ہو تو آپ کو سسپینسن کلیم یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے چلیں ایک اور چیز ہے دیڈن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کلیئر کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا یہ فوٹو کس کا ہے دیڈن کا ہے اسے کہاں پر use کریں گے اسٹارٹنگ پول پر انڈ پول پر جب آپ کی اینڈ vermڈ 50 دیگری turn ہوگی تب جو آپ کو میں اسپیکسن یہ آپ کا جو میں دکھایا تھا یہاں پر سسپینسن لگے یہاں پر سسپینسن یہاں پر seسپینسن تو یہاں پر کیا یہاں پر سسپنسن لگے گا نہیں تو یہاں کیا لگے گا اور دیکھیں یہاں پر انڈ پول پر میں نے بولا تھا کہ سسپنسن کلیمپ میں کہاں پر نہیں لگے گا بس دیڈ انڈ آپ کا انڈ پول پر اور سٹارٹنگ پول پر لگتا ہے جسٹ اس کا اپوزیٹ ہے تو آپ کا یہاں پر لگے گا یہاں پر لگے گا دیڈ انڈ یہاں پر دیڈ انڈ لگے گا اور یہاں پر دیڈ انڈ لگے گا یہاں پر dead end لگے گا ایک اس سیڈ کے لئے اور ایک اس سیڈ کے لئے اس پول پر کیا لگے suspension نہیں لگے گا دو dead end یہاں لگے گا یہاں پر ایک dead end لگے گا یہاں پر آپ کا suspension لگے گا اس کے بعد یہاں پر ایک suspension لگ رہا تھا یہاں جو straight جاری ہے اس کے لئے یہاں پر ایک dead end لگے گا کس کے لئے آپ کو سمجھ میں آگے ہو کہاں پر لگے گا مارکٹ میں بہت طریقے کہ آپ کا different structure کہ آپ کو dead end ملیں گے کہیں پر آپ ایسا بھی دکھے گا یہ بھی آپ کا dead end ہے یہ بھی dead end ہے یہ سارے جو دکھ رہے ہیں آپ کو یہ سارے dead end ہی ہے بس آپ کو میں ایک اور چیز دکھا دوں یہ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہے dead end ہے اور یہ کیا آپ کا clamp ہے ٹھیک ہے dead end clamp بولتے ہیں اس کو اور یہ آپ کا eye hook ہے یہ eye hook سے ہی یہ فسا ہوا رہتا ہے یہ چیزیں یہ eye hook سے جو ہے آپ کا یہاں پر فسا رہے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے بعد اب آپ بتاؤ یہاں پر کیا لگے گا آپ کمنٹ باکس میں بتاؤ یہاں پر کون کون سا material لگے گا suspension لگے گا یا dead end لگے گا یا دونوں لگے گا اگر آپ سمجھ گئے ہو میرے ویڈیو کو دیکھے ہو اچھے سے سمجھ گئے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤ آپ کی یہاں پر اس پول پہ کیا کیا لگے گا suspension لگے گا یا dead end لگے گا یا دونوں لگے گا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں نے سمجھ چکے ہیں اچھے طریقے سے تو یہ تھا دوستو تین چیز میں آپ کو بتا دیا ہوں امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو جرور سسکرائب کریں اور اس بیل ایکن کو جرور دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اب تک سب سے پہلے پہنچے اور نیکسٹ ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا دوستو وہ ٹرانسفرمر نیم پلیٹ کے بارے میں ہوگا اس میں ہم لوگ بہت سارے چیزیں دیکھیں گے اور سب سے مین چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ ٹرانسفرمر کی ریٹنگ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج تک کے لیے کافی ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جلدی within one week میں آپ کو ٹرانسفرمر نیم پلیٹ کا ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا thank you for watching my video and have a nice day